اچھا جی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک ڈاکمنٹ پہ کام کر رہے ہیں جیسے کہ یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں کہ ایک پیج پہ ہمارا پورا ٹیکسٹ آ گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لائنز جو ہیں وہ دوسرے پیج پر بھی آ گئی اب ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ یہ جو تین لائنز ہیں وہ بھی اسی پیج کے اندر فٹ ہو جائیں تاکہ یہ پیج ہمارا ضائع نہ ہو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم فونٹ سائز چھوٹا کر لیں لیکن دوسرا ایک الٹرنیٹیو یہ بھی ہے کہ ہم ایم ایس ورڈ کی ایک فیچر آ جو ہے اس کو استعمال کریں اور یہ ٹیکس جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس ایک پیج کے اوپر افٹ ہو جائے آ یہ کام کرنے کے لیے ہمیں آ یہ کرنا پڑے گا کہ جو کوک ایکسس ٹول بار ہے جو کہ آپ کی یہاں پر نظر آ رہی ہے آ اس کو ہمیں تھوڑا سا کنفیگر کرنا پڑے گا اور شرنگ ٹو آ ون پیج والا جو فیچر ہے جو کمانڈ ہے وہ یہاں پر دے کر آنے پڑے گی اس کا طریقہ بہت سمپل ہے آپ کیا کریں گے کہ یہ جو ڈاون ایرو بٹن ہے کوئی ایکسس ٹول بار کا اس سے آپ کلک کریں گے اس کو کلک کرنے کے بعد جہاں پر دیکھیں مور کمانڈز ہیں مور کمانڈز کو آپ نے کلک کیا جیسی آپ مور کمانڈز کو کلک کریں گے یہاں پر آپ کے پاس یہ پاپلر کمانڈز سیکنڈ گریٹ میں آ کے پاپلر کمانڈز کی جگہ پہ آپ کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا آل کمانڈز اور آل کمانڈز کے بعد جب آپ اس جگہ پہ آپ کیا کریں گے آہ سیلیکٹ کریں گے شرنگ ٹو آہ شرنگ ٹو ون پیچ ویلی جو آپشن ہے آہ یہاں پر آپ نے اس کو ڈرائگ کر کے نیچے جانا شروع کیا اور اس کے بعد اور ہم نے شرنگ ٹو ون پیچ والی جو آپشن ہے اس کو سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر ایڈ کا پرٹن کلک کریں گے جیسے ہم ایڈ کا پرٹن کلک کریں گے یہ ہمارے پاس آہ آہ کوئک ایکسس ٹور بار میں ایڈ ہو جائے گی ہم نے اس کو اوکے کریا جیسے ہم نے اوکے کیا تو یہاں پر دیکھیں جو آہ شرنگ ٹو فٹ والا جو آپشن ہے ہمارے پاس آگئی ہے اب ہم صرف کیا کریں گے اس کو ہم نے کلک کرنا ہے جیسے ہم اسے کلک کریں گے جہاں پر آپ دیکھیں ہیں جو آہ سیکنڈ پیچ والا جو ٹیکسٹ ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس آگیا اور اس طریقے سے ہم بہت آسانی کے ساتھ ایسا ٹیکسٹ جو کہ تھوڑا سا ہے اور وہ دوسرے آہ پیچ پہ جا رہا ہے اس کو اگر ہم نے پہلے پیچ پہ ایڈ جسٹ کرنا ہے فٹ کرنا ہے تو اس طریقے سے ہم آہ جو آپشن ہے آہ آہ شرنگ ٹو وان کو اس کو یہاں پر کوئت ایکسس دولит میں لے کر آئیں گے اور پھر اس کو ایکزیکیوٹ کریں گے اور ہمارا جو ٹیکس چوکے سیکنڈ پیج پہ تھا وہ پہلے پیج پہ ایڈجسٹ ہو جائے گا